بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ شخص اسلام کی تبلیغ اور اشارت کے لئے کام کرے گا ایسا شخص مسجد تعمیر کرے گا این ممکن ہے کہ یہ مسجد کے لئے چندہ ڈونیشن وغیرہ دے یا اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے اتنی حمد اتنا مال و دولت اس کے پاس ہے کہ یہ مکمل مسجد بنا سکے تو یہ مکمل مسجد کی تعمیر کرے گا مزید یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس شخص سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو لوگ پورا کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سفر کرنا بھی ہوا کرتا ہے بالخصوص کوئی نہ کوئی مذہبی سفر کرنا جیسے ہاں جمعہ وغیرہ سو لہذا اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شخص جس سفر پر جائے گا اس سفر سے اس کو فائدہ آسل ہوگا یہ شخص کوئی نہ کوئی مفید فائدہ مند سفر کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی مزید تابعی یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو رنج و غم کا سامنا کرنا ہوگا لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور اس اپنے رنج و غم سے نجات ملے گی اگر کوئی شخص خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا رزق بڑھ جائے گا اگر یہ شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں غصت ہوگی اگر جوپ کرتا ہے تو تنخواہ بڑھ جائے گی مرات ملیں گی اور اگر یہ فصل کارس کرتا ہے کوئی کسان زمیندار یا کارسکار ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کی اس دفعہ فصل سے آمدن اچھی ہوگی اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو ایسا خواب یہ ایک اور تعبیر بھی ہوا کرتی ہے اور وہ یہ کہ خواب دیکھنے والے شخص کو نیک اولاد حاصل ہوگی اگر اس کی اولاد اس وقت ہے لیکن وہ سرکش ہے باغی ہے نافرمان ہے تو آنے والے وقت میں اس کی اولاد فرما بردار بن جائے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے والے شخص کے رشتہ دار اور گھر والے اس کو چھوڑ دیں گے تعلقات اس کے خراب ہوتا چلے جائیں گے ان کے ساتھ غلط فہمی اتنی بڑھ جائیں گی کہ نوبت علیتگی تک آ جائے گی اگر کسی شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ شخص بیمار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص اپنی بیماری سے مکمل طور پر نجات پا لے گا لیکن فیلحال اس کی بیماری اس کے ساتھ چلتی رہے گی یعنی کچھ عرصہ اس کو صبر کرنا ہوگا دعا کرنی ہوگی اور بے لا خیر اس اس کی بیماری سے نجات ملے گی اگر کوئی شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے شخص کا ایک بیٹا یا اس سے زیادہ بیٹے ہیں تو اس کا بیٹا جو ہے وہ والدین سے نافرمانی کرے گا حضرت ابراہیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے شخص کا ایک بیٹا ہے یا اس سے زیادہ بیٹے ہیں تو اس کا کوئی ایک بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے گا ایسے خواب کی مزید تابعیل یہ ہوا کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دشمنوں کو شکست دے گا ان پر فتح و کامرانی حاصل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناراض دیکھ لیتا ہے تو یہ اس طرح بشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص وسائل ہونے کے باوجود حج پر نہیں جاتا لہذا اگر خواب دیکھنے والی شخص کے پاس مال و دولت ہے پیسہ ہے وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ حج ادھا کر سکے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ حج پر جائے خواب دیکھنے والا شخص وسائل ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا تو بے لاخر بناگار تو وہ ہے اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو ایسا خواب کی ایک اور تعبیر ہے اور وہ یہ کہ خواب دیکھنے والا شخص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں کو چھوڑ دے گا اور نیک کاموں کو اختیار کرے گا اس شخص کا رجحان تقویٰ پر حیزگاری کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر انجوگام اور مسیقتیں آئیں گی اگر خواب دیکھنے والے شخص کا کوئی بیٹا ہے تو اس کی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بنے گی والد میں اور بیٹے میں ناراضگیاں بڑھتی چلی جائیں گی اگر کوئی شخص حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس شخص کا کوئی بیٹا بھی ہے تو ایسا خواب اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ اس شخص کے اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بنے گی اور دونوں میں غلط فہمیاں اور ارجہاو بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو آگ کر دے گا کچھ حرصہ اس کا بیٹا ناراض رہے گا لیکن بعد میں وہ صلح کر لے گا اور اپنے والد کا فرما بردار بن جائے گا حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس شخص کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب رہیں گے مسید یہ کہ نئی نئی غلط فہمیاں ان کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی اگر کوئی شخص حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے مالی حالات تنگ ہوں گے یہ شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اور کافی عرصہ اس بیماری میں رہے گا لیکن صبر کرنے کے ساتھ اور دعا کرنے کے بعد اس اس بیماری سے نجات ملے گی یہ تھا ہمارا پروگرام کے اگر کوئی شخص خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھ لے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اگر دی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ